اللہ سے ناومن ہونا کفر ہے کتنا ہی گنے گار ہو کتنا ہی خطاکار ہو وہ ناومن نہ بن اللہ اس کی گناہ مات کر دے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا ایمان والے کی دعا رد نہیں ہوتی محفوظ ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے دو حیثیتیں ہیں دعا محفوظ رہتی ہے مقبول بھی ہوتی ہے جس دعا کو اس کی مراد پوری کرنا ہو تو قبول فرما کر اس کی مراد دے دیتے ہیں لوگ قبول ہو گئی مل گیا اب جو نہیں ملا وہ کہ جو نہیں ملا وہ اس کو محفوظ رکھا گیا ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے ہم جیسے نادا اللہ کی سرطیر کو نہیں جانتے تو دیکھا کہ دعا مانگی کچھ ہوا نہیں تو ناومد ہو کر کے چھوڑ دیا کہ میں نے تو خود دعا مانگی کچھ ہوتا نہیں ہے مختلف کام بھی میں نے گئے وزیدے بھی پڑھ لیا جماعت میں بھی گیا اور مجھے لکھتنے ہوتا ناومید کو یہ منع ہے یہ منع ہے کہ کوئی ناومید نہ بنے اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اب ناومید جی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے اب ناومید جی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا اس لئے ہمارے ہاتھ دعا بڑی چیز ہے دعا بنیاد ہے اللہ سے لینے کے لئے دعا سے لو اللہ سے جب انہوں نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا میں قبول کروں گا اب کوئی کیسے کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی اللہ نے فرمایا میں قبول کروں گا تو نوائیت یہ ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے جن دعاوں کا کوئی نتیجہ نہیں دیکھا وہ ابھی محفوظ ہے کسی مسلحت کی وجہ سے اللہ نے اس کے نتیجے کو روکا ہے کیونکہ آدمی نادان ہے اپنے نادانی سے ہر چیز مانگتا ہے اس کے مسلحت کی ہو نہ ہو اس کے نتیج کی ہو نہ ہو وہ مانگے گا اللہ سے لحیشہ نہیں دے رہنگے اب آپ بھی نہیں دیتے بچے کوئی مانگے تو نقصان کسی جو نہیں دے خوش لائیں گے دہلائیں گے اللہ تو حقیم ہے وہ کیسے دیں گے کسی دعاوں کو محفوظ کیا جاتا ہے یا تو اس کا وقت آتا ہے اس وقت دیتے ہیں مانگتے مانگتے رہا وقت دے دیا یا نہیں دیا تو حدیثوں میں ایک آخرت میں اس کی دعاوں کو نکالیں گے یہ آپ کی دعایں ہیں آپ نے مانگی تھی کہ ہاں کہ ہم نے اس پر کچھ نہیں کیا دنیا میں یہ لو تو اس دعا پر جو اللہ تعالیٰ وہ اس کو وہاں دیں گے آخرت میں تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ساری دعاوں کا بطلب اس کو یہاں مل جاتا ہے تو اس نے فرمایا ہے کہ لوگوں پقبول بھی ہوتا ہے میں خود بھی ہوتا ہے اس سے کوئی ناومید نہ پڑھیں مانگے اللہ سے اور مانگتا ہے اللہ سے دعا ہمارا سوال بھی ہے اور دعا خدا کی عبادت بھی ہے دونوں ہیں ہمارا سوال بھی ہے حاجت بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے عبادت ہونے کے وجہ سے اس کا سبب ملے گا یہ حق ہے یہ ہاں لونکہ دعا تو عبادت ہے حدیثوں میں کہ دعا تو عبادت ہے جیسے وہ ہماری حاجت ہے ویسے وہ خدا کی اپنے ہاں عبادت بھی ہے کہ دعا مانگنے کا حکم دیا اس لئے نبیوں نے دعایا مانگی ہے دعاوں سے بڑے بڑے کام کرائے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس طرح اللہ کے نیک بندوں نے دعا آیا اس لئے ہم کو دعاوں کا احتمام کرنا چاہئے ہماری یہ استعمائی دعایں جو ہے وہ تو ہر وقت حاصل نہیں ہے استعمائی دعا ہوگا تو استعمائی دعا ملے گی استعمائی دعا ہماری انفیرادی دعاوں کی تعلیم کے لئے ہے کہ یہاں سے دعا سیکھ کر کے جاؤ دعا مانگنا سیکھ کر کے جاؤ اور اپنے آپ کو دعاوں کے ہاتھی بناو ہماری استعمائی دعایں انفیرادی دعایں انفیرادی طور پر دعایں مانگنے کی تعلیم تلقین کے لئے ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے استعمائی میں کیا سیکھا کہ بہت لوگ دعا مانگ رہے تھے تو آپ جب استعمائی ختم ہو جائے ہیں تو ہر آدمی اپنے حاجت کے لئے دعا مانگے اپنے آخرت کے لئے دعا تو دعا ہے بڑی چیز ہے اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دعا سکھا ہی ہے ان سے بھول ہو گئی بھول کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے اس پریشانی نے کہ سے نکلے اللہ کا احسان دیکھے گلتی ہو گئی بھول چک ہو گئی اس بھول کی وجہ سے پریشانی آ گئی پریشانی سے کون نکالے اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں منع کیا تھا کہ یہ کامت کرنا وہ ہو گیا پریشانی کھڑی ہو گئی کون نکالے تو اللہ نے ہی دعا کے کلمات سکھا ہے مطلب کا آدم من ربی کلمات بتا با لے آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے کلمات سیکھے دعا کی حبارت سیکھی تو اللہ بھول بھی مات کرے دعا بھی بھول مات کرنے والی وہ ہی سکھا رہے کتنا کرنے والی دعا سکھا رہے بھول مات کرنے والی دعا سکھا رہے منع کہ بھول نہیں کرنا ہو گئی بھول میں سے کون نکالے تو وہ ہی نکالے اس لئے آدم علیہ السلام کو دعا کی تلقین ہوئی ہے انہوں نے دعا مات کی ربنا ظلمنا ان خوشنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِعْتَ قبول ہو گئی توبہ قبول ہو گئی دعا مات کی فو رو رو کر کے بارسوں دعا مات کی ہمارا کام ہے دل واللہ سے کوئی ناؤمید نہ بنے کام بھی کرے مانجا کرے کام کرے مانجا کرے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے دنیا کی خیر مانگے آخرت کی خیر مانگے اس لئے ہم کو دعا والا بنایا ہے کام بھی کرو دعا بھی مانگے اس لئے کام کرتے رہنا ہے اور دعا مانگتے رہنا ہے کریں گے انشاءاللہ امیدوار بن کر دعا مانگے یقین کر کے دعا مانگے دعا کے طریقے سکھائے ہیں حلال کما کر حلال خا کر اللہ کے اطاعت کر کے دعا مانگے پھر یہ دعا رضنے دعا قبول ہو جائیں گی تو ہمیں دعا مانگنے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ جب کوئی دعا مانگے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے خصوص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت شریف پڑے اور اپنے مراد مانگے یہ طریقہ ہے پیشے تو چلتے پیردے بھی دعا مانگیں گے وہ بھی ہو جائیں گے اصل اعلیٰ ترتب اس کی یہ سمجھائی کتابوں میں کہ اللہ تعریف کرو پھر خضو صلی اللہ علیہ وسلم تو رشعی پڑو پھر اللہ سے اپنے مراد مانگو خضو صلی اللہ علیہ وسلم دعایں سکھائیے دنیا اور خیرات کی خیر بھی ہر دعا آپ نے امت کو سکھائی اور وہ دعاوں کا ذکیرہ آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر دعائیں بھی سکھنے ہیں دین بھی سکھنا ہے دعائیں بھی سکھنے ہیں تاکہ کام بھی کریں اور کام کر کے اپنے مراد مانگیں مانگو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی سکھنے ہیں دلو شریف اللہ اللہم لکا العمد کلہو و لکا شکر کلہو و لکا الملک کلہو بیتک الخیر کلہو ایلیک یریو لمر کلہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا سریک لہو لہو الملک و لہو الحمد يحیی و يمیتو وهو على كل شئی قدیر اللہم یا ایرز الزوفا و یا فنس الفقراء و یا عظیم الرجاء و یا منجد الهلقاء و یا منجد الغرقاء یا معصین یا منعین یا مفضل یا جبار یا منعیر لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اللہم انت احق من ذكر و احق من عبد و انسر من التغیاء و ارعاق من ملک اللہم انت احس ارعاق من ملک و اجود من سوئل و اعسا من آتا اللہم لك الحمد كله و لك الشكر كله سبحانك لا احسی سلام عليك انت کمان اللہم سلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد کما سلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد کما بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ازیعنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہله و اجیل انبیاء كلهم خيرا وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا و ایل لم تغفلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا و ایل لم تغفلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اننا امنا ظلمنا ظنوبنا وقناداب النار ربنا اننا امنا ظلمنا ظنوبنا وقناداب النار اللہم اغفر لي ولوالدي و اغفر يا رب لجمیل مؤمنین و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات و الاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل بقلوبنا بل بالذین آمنوا ربنا انك رووف رحیم اللہم اشرح شدورنا للإسلام اللہم حفظ بالا timber ربنا اللہم اللہم جلنا من الراشدین اللہم جلنا اللہم اقبل بقلوبنا الى دینك و اقبل بقلوب جمیل مسلمین الى اطاعتك اللہم ان قلوبنا و رواسينا و جوارعنا بیدك لم تملكها منها شئیہ فِاذا فعلتا ذلك بنا فَقُنَنْ تَوَلِيَّنَا وَحْدِنَا الى سَوَائِ سَبِيلِ اللہمَّ كُنَنْ تَوَلِيَّنَا وَحْدِنَا الى سَوَائِ سَبِيلِ اللہمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاها وَزَكِّهَا انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها یا مقلب القلوب سبت قلوبنا دا دینه یا مصرف القلوب سلب قلوبنا الى طعاتك ربنا لا تزید قلوبنا بعد اید دیتنا وحب لنا بلدنک رحمہ انکانت الوحاب یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اسلی لنا شاننا کلا اللہم اسلی لنا شاننا کلا اللہم اسلی لنا شاننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا طرفتائین ولا تنز منا صالح ما تیتنا اللہم آتنا ابزل ما توتی باتک السالحین اللہم آتنا ابزل ما توتی باتک السالحین وآتنا ابزل ما توتی الناس من المال والأہل والولد غیر افان ولا مدل یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا ذر النار ربنا انہا نسلک رضاک والجنہ ونعوذ بک من رددک والنار اللہم انہا نسلک رضاک والجنہ ونعوذ بک من رددک والنار اللہم انسور من نسر دین محمد شلاللہ والی وسلم وجعلنا منهم اللہم انسور من نسر دین محمد شلاللہ والی وسلم وجعلنا منهم اللہم اید الاسلام وانسارا اللہم اید الاسلام وانسارا و ادل شرک و اشرارا اللہم اینا لجلوک فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم اللہم اینا لجلوک فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم اللہم اینا لجلوک فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم اللہم اغفناہم دماشر واحقانا المسلمين من بایدنا و دن خلبنا و من اماننا و شمالنا و من فقنا و نعوذ باللہ بل طالب تستخل رضينا باللہ ربا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مری مغفرت فرماتے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مقصد میں مغفرت فرما دے پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے تیرے باعت دروار میں اے اللہ ہم مجرم ہے ورہم تو یہ قراری مجرم ہے ہم خود اپنے جرموں کا یہ قرار ہے ہم تیرے سامنے خطاوار ہے اے اللہ تجھے سب کس معلوم ہے اس لئے ہرک اپنے ارزا پہ کریمانا سی ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما امت پر اس اپنے ناراضی کو اٹھا لے امت پر اس اپنے قضب کو اٹھا لے امت پر مجیبات رحمت مقد قائم فرما اے اللہ امت پر خیر سے معلان فرما امت کی سلاحیتوں کو دین پر لگا لے امت کی سلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین ایمان کی امت کے معیرت کی ہے اللہ ہر جگہ حفاظت فرمالے جس عالی مقصد کے لئے اس امت کو وجود بخشا گیا ہے اے اللہ پوری امت کو اس مقصد کی طلب رہ بری فرما دے اور امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اس کو برباد ہونے سے بچا لے اے اللہ اپنے فتن و کرن سے جو خیر وجود میں آ رہی ہے اے اللہ اس خیر کی حفاظت فرمال پروان چرا اس کو طلب کی عطا فرما دین کے لیتنے کام ہو رہے ہیں جتنی خدمت میں لیتے ہو رہی ہیں دنیا میں اللہ ان سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما اپنے تائی سے معیرت فرما اپنی مدد سے منصور فرما اور طلب کی کیا ہے ان سب کے لئے کھول دے اور امت کی صلاحیتوں کو اس پر لگنے کی صورت پیدا فرما دے تمام استعمال کو تمام محنتوں کو تمام خدمتوں کو اے اللہ قبول فرما لے اس کی حفاظت بھی فرما دے اے اللہ ہمارے پریشان آلوں کی پریشانیت ور فرما ہمارے محتاجوں کی مدد فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما امت کی بیماروں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ امت کی بیماروں کو شفاہ عطا فرما جتنی دلے بندوں کی جائیز ضرورتیں اٹھکی ہوئی ہیں اے اللہ ان تمام جائیز ضرورتوں کو پورا فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما دے اے اللہ جتنی دشواریاں ہیں اپنے کرم سے تمام دشواریوں کو اے اللہ آفیتوں کے ساتھ بدل دے ہم آپ سے دنیا اور آخرت کے آفیت چاہتے ہیں اے اللہ دنیا اور آخرت کے آفیت عطا فرماؤں اور ہمیں تیرے کاموں کے لئے باتوفیق بنا ہمیں تو ان لوگوں توفیق عطا فرماؤں ادائیت وعاوں کی توفیق ہمیں نصیب فرماؤں اہلِ حدہ کی توفیق عطا فرماؤں اور موت تک ہم میں سے ایک ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے دین پر جمعنے والا بنا دے ملنے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرماؤں اس نے خاتمہ نصیب فرماؤں شوئے خاتمہ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤں موت اور ماں بعد موت میں برکت و قدر فرماؤں موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرماؤں موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیں شاکری مالا مال فرماؤں اے اللہ کسی بندے کو بھی محروم نہ فرماؤں ایک ایک کو قبول فرماؤں اور موت تک اخلاص اور استقامت سے زمین والا بنا دے ہمارے ہر کامہ میں اپنی برکت نازل فرماؤں اپنی نصرت نازل فرماؤں ہمارے لئے خیر کو مقدر فرماؤں خیر کے اسباب مقدر فرماؤں جب میں خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ نے مانگی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہیں ان تمام شرور سے اور اہل فتنے سے ہمارے والپوری امت کی پوری پوری حفاظت فرماؤں ربنا تقبل لنا انکا انتا سمیم لالیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم و سلاللہ و تعالی على خیلت القیم محمد و حجم سبحانا رب اکر رب اللہ اللہ علیہ وسلم سلاما عزم و سلیل والحمدللہ رب العزبین سلاما عزم و سلاللہ